نئے سال میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے یا کیا نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلے بات ہو یہ کہ نئے سال ہمارے لیے نہیں ہے ہم مسلمانوں کے لیے محرم الحرام کے معنی سے شروعات ہوتی ہیں اس نئے سال اور جنوری کے متعلق حضرت مولانا خزیفہ صاحب دامد برکات و ہم نے بہت عمدہ قیمتی نصیحتیں کی ہیں اور بیان کی ہیں ضرور اب اس بیان کو سنیے اس ویڈیو کو دیکھئے ضرور فیدہ ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ جنوری کو تھوڑا سا چینج کرو تو یہ ہو جاتا ہے جانوری ملکل یہ لوگ بھی اس موقع پر جانوروں جیسی حرکتیں کرتے ہیں دنیا میں ایک خطے میں مسلمان اتنی پریشانی سے گزر رہا ہو اور دوسری خطے کے اندر میں مسلمان ناجگانے کے اندر میں اپنی زندگی اور اپنے قیمتی وقت کو صرف کر رہا ہو لہذا دنیا کے بہت سارے عیسائی ملکوں نے بھی اس سال کرسمس نہیں منائے بولے کیوں؟ بولے غزہ میں بچوں کو قدل کیا جا رہا ہے بہت سارے مسلمان ملکوں نے بھی اپنا یوم الوطنی جس کو کہتے ہیں اپنا انڈیپینڈنس دے ہوتا ہے وہ نہیں منائے بولے کیوں؟ کہا غزہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر بچوں پر عورتوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے بہت سارے لوگوں نے اس نیو یئر کو منانے سے بھی کیا کیا ہے منع کر دیا ہے کہ جہاں پر لوگوں کو اتنے سارے لوگوں کو مارا جا رہا ہو اور اتنے سارے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہو اور ایسے موقع پر ہم کیسے خوشی منا سکتے ہیں جو لوگ نشے میں مبتلا ہوتے ہیں یہ نشے میں مبتلا ہونے کا آغاز عام طور پر نیو یئر سے ہوتا ہے کہ دوست کیا کہتے ہیں؟ چلو ایک مرتبہ یاد تھوڑا سا ناچ لیں گے چلو ایک مرتبہ تھوڑا سا ایک مرتبہ چک کے تو دیکھو اب وہ اس کو چسکہ لگ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اس کی زندگی کا جوز بن جاتا ہے پورے سال میں نہ کبھی اسکول میں ڈھنگ سے پڑا پورے سال میں کوئی اچھا ایچومنٹ نہیں کیا کوئی اچھا کام نہیں کیا کچھ نہیں اور بنا رہا ہے کیا بنا رہا ہے؟ بولے بڑڈے بنا رہا ہے کونسا بڑڈے؟ بولے سترہوہ بڑڈے اور کیا کیا بولے سترہ سال میں کوئی سترہ کام تو نہیں کوئی ایک کام بھی ڈھنگا کیا ہے ہمارے نوجوانوں کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی 31 کو 12 بجے گھڑی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں گھڑی میں دیکھتے ہیں لیکن نے پوری زندگی کے 12 بجا آکے رکھا ہے اور آج 12 بجے دیکھے بلے 12 بج کے ایک فیلو اور شور مچا رہے ہیں کیسے شور مچا رہے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے جنگلی بھیڑی ادھر آگئے ہیں شور کون مچاتا ہے جانور شور مچاتا ہے انسان شاہستقی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے انسان تحذیب کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اس سال تو مسلمانوں کو کسی بھی صورت میں اس طرح کی کسی بھی حرکت میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ عالم اسلام اور مسلمان دنیا میں تکلیف سے گزر رہا ہے غدز العزد میں فلسطین کی سرزمین پر ایک اندازے کے مطابق اب تک کہ 25 ہزار لوگ شہید ہو چکے اسی دنوں کے اندر میں اور ان شہید تقریباً دس ہزار سے زیادہ بچے آٹھ ہزار سے زیادہ عورتیں ہیں اور چار ہزار سے زیادہ بڑھے ہیں اب اتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں ان کے پاس کھانا نہیں ان کے پاس پینہ نہیں ان کے پاس کتنی پریشانی میں اور ہم اس طرح کی خرافات کے اندر میں اپنے آپ کو لگائے تو ہم سے زیادہ بددسیب اور کون ہو سکتا ہے مسلمان نوجوان کو ایک سادش کے تحت نشے کی طرف لے جائے جا رہا ہے مگر ہمارا نوجوان سمجھنے کو تیار نہیں عجیب عجیب قسم کے نشے کرتے ہیں جس شریعت نے یہ کہا ہو کہ شراب کسی صورت میں مسلمان کل مسکر حرام ہر وہ چیز جو انسان کی اقلب پر پردہ ڈالے جو انسان کو اقلی ذہنی اور نفسانی اعتبار سے نفسان پہنچائے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ وہ حرام ہے چاہے وہ اتنی ہی کیوں نہ ہو دنیا کے اندر میں اس وقت نشے کا زور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ شراب خمر اور نشہ یہ ام الخبائف ہیں یعنی تمام بڑے بڑے گناہوں کی جڑھ ہیں کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب شراب پیتا ہے تو شراب پینے کے بعد اس کے لیے اس کے بعد ہر بڑے گناہ کے کرنا کیا ہو جاتا ہے آسان ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب میری امت میں گانا سننا اور موسیقی عام ہوگی تو اس کی وجہ سے زنا عام ہوگا اور اس سے جب زنا عام ہوگا تو شراب عام ہوگی اور جب شراب عام ہوگا تو اسراف عام ہوگا اور یہ جب سب ہونے لگے گا تو اللہ ان گناہوں کی وبال کی وجہ سے ایسی بیماریوں میں معاشرے کو مبتلا فرمائیں گے کہ ان بیماریوں کے نام ان سے پہلے کس نے سنا بھی انسان کب انسان ہے جب انسان دھنگ سے چلنا سیکھے جب انسان کی اخلاق اچھے ہو جب انسان کا کردار اچھا ہو جب انسان کا عمل اچھا ہو جب انسان کا کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جب انسان کے ہر عمل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت منسلک ہو جب ایسے زندگی گزارے تو اس انسان کو انسان کہا جاتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقدس اور پاکیزہ ہستی دنیا میں کوئی گزری ہے نہیں گزری ہے مگر آپ نے مرٹے بنائے نہیں بنائے آپ نے انیورسی بنائی نہیں بنائے آپ نے نیور بنایا نہیں بنائے میرے اور آپ کے آئیڈیل کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے آئیڈیل یہ ایسے لچے لفنگ کے لوگ نہیں ہیں جن لوگوں کو زندگی چینے کا صلیقہ نہیں جن کا عقیدہ اور جن کی فکریں صحیح نہیں جن کا لکھا نہیں جن کی بلنا صحیح نہیں جن کو کھانا بھی نہیں آتا جن کو کھانے کا طریقہ نہیں آتا ہے جو ارکھانا تو بہت دور کی بات جو اس تینجے سے فارغ ہونے کے بعد دھوتے بھی نہیں ہنی سوچنے ہی سی بات ہے جس قوم کی ہم پیروی کر رہے ہیں وہ وہ قوم ہے کہ اس تینجے کے بعد دھوتی نہیں ہے اس امت کے فرائز میں سے ہے کہ وہ اگر اپنے آنکھوں کے سامنے کسی گناہ کو کسی منکر کو کسی برائی کو کرتے ہوئے دیکھے تو ہاتھ سے رکھنے کی کوشش کرے زبان سے رکھنے کی کوشش کرے اور اگر کچھ نہ ہو سکے تو کم سے کم اس کو دل سے برا سمجھے حدیث میں ہے کہ اگر وہ اس کو دل سے بھی برا نہ سمجھے اور اس میں شریک نہ ہو تب بھی اس کو اس گناہ میں شریک ہونے کا گناہ ہوتا ہے